گوڈ مارننگ and let's celebrate کیسے آپ نے سودے بازی کرنی ہے مانو نہ مانو دوست سارا کا سارا ورل جو ہے پورا نیگوشیٹنگ ٹیبل بن چکا ہے ہر وقت آپ کو صبح سے دوپیر دوپیر سے شام شام سے رات تک آپ کو حیقل کرنا پڑتا ہے گھر پہ پہنچتے ہو لیٹ وائف کو آپ کو کننس کرانا ہے نیگوشیٹ کرنا ہے کیوں آپ لیٹ پہنچے ہو آفسر پہنچتے ہو تو سبورڈینیٹ کے ساتھ میں اپنے باس کے ساتھ آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے اگر لیٹ ہو تو سبق پہ اگر آپ کا ٹریفک پولیسمین نے آپ کا چلان کر دیا تو آپ کو اس کے ساتھ میں حیقل کرنا پڑتا ہے گھر پہ پہنچتے ہو بچوں کے ساتھ میں نئی سے نئی ڈیمانڈ ان کی ہے تو آپ کو حیقل کرنا پڑتا ہے آپ کو سودے بازی کرنی پڑتے ہو آج میں آپ کو سودے بازی آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کس پرکار سے اپنے وینڈر کے ساتھ میں آپ کو کوئی بھی چیز خریدنے جا رہے ہیں تو کن کن باتوں کا اپنے خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کی دیکھیں بزنس کے اندر کانسنگ جتنی کم ہوگی سیلنگ جتنی زیادہ ہوگی منافع جتنا زیادہ ہوگا اتنا آپ کا فائدہ ہے تو آپ کو اپنی پرائسنگ کو اپنی کانسنگ کو اپنی پرچیس کو کم سے کم کرنا ہے اور آج کی ہماری ورکشاپ آج کی ہماری ویڈیو تین پارٹ میں ڈوائیڈ ہے سب سے پہلے کہ آپ نے نیکشریٹ کرنے سے پہلے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے کہ نیکشریٹ کرنے کے وقت میں آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے ڈیل کرتے ہوئے باتیں کرتے ہو آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور لاست میں آتا ہے کہ آپ نے نیکشریٹ کرنے کے بعد بھی کچھ ایک باتوں کا اپنے کیا رکھنا ہے سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں کہ ریکشیٹ کرنے سے پہلے سادہ بازی کرنے سے پہلے ہیگل کرنے سے پہلے کن کن باتوں کا اپنے کیا رکھنا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس پرڈک کی جتنی زیادہ نولیج ہوگی جتنا زیادہ آپ جانتے ہو کہ پرڈک کے بعد میں اتنی زیادہ پرائسنگ آپ کی کم ہوگی اتنا زیادہ آپ کی قولٹی آپ کو اچھے ملے گی مال لیجئے ایکسامپل کے طور پر آپ کے پاس بی ایم ڈاویو ہے سیون سیریز ہے اگر آپ وینڈر آپ کو چار کے چار ٹائر اس کے چاہیے آپ اگر وینڈر کو جس سے آپ نے پچیس کرنا ہے ان کو آپ فون کر کے کہتے ہو کہ بھئی آپ مجھے بریڈ سٹون کے چار ٹائر چاہیے دو سو پچیس پنٹالیس آٹھ سترہ اس کا نمبر ہے چار ٹائر چاہیے ٹائر ہے وہ لیٹس سے لیٹس ہونا چاہیے جنوری یا فیوری میں میریفیکچرڈ ہونا چاہیے اور جب آپ مجھے بل دیں گے تو اس کا بل دیتے ہوئے آن لائن اس کا ٹرانسور مجھے اپنے موبائل پر اس کا میسیج آئے اتنا زیادہ سپیسیفک جب آپ اس کو کہیں گے وہ سمجھ جائے گا یہ انسان سیانہ ہے جانتا ہے سب کچھ جانتا ہے یہ بلنگ کے بارے جانتا ہے یہ میریفیکچنگ کے بارے جانتا ہے اس کو ٹائر کا نمبر تک معلوم ہے اس کو یہ بھی پتا ہے کہ پرچیزنگ کرنے کے وقت میں ایک میسیج آتا ہے میں آپ کو بشاہت دلا سکتا ہوں آپ کو ٹائر کا ریٹ اچھے سے اچھا ملے گا نہیں بھی ملے گا تو آپ نیکشیٹ کر کے اور سے ریٹ گروا سکتے ہو کیونکہ اس کا پتا ہے یہ انسان سب جانتا ہے وہی پر اس کی جگہ پر اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ بھئیہ ایسا ہے ہلو مجھے میرے پاس بی ایم ڈوی ہے سیون سیریز ہے اس کے چار ٹائر چاہیے میں آپ کو اشارت دلا سکتا ہوں کم از کم دو یا ڈھائی گناہ تو اس کا پرائس اسی بگ بڑھ جائیں گے جیسے آپ نے کہا مجھے بی ایم ڈوی کے چار ٹائر چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو پچیزنگ کرنے سے پہلے نیکشیٹ کرنے سے پہلے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اس پرڈک کے بار میں جو آپ لینے جا رہے ہو اپنے بزنس کے اندر اس کی پوری سے پوری پوری جانکاری آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ سے کاؤسنگ آپ کی کم ہو جاتی ہے نیکس آتا ہے کہ صائق صائق نالج جلنے کے بعد اب آپ نے اس کی سرچنگ کیسے کرنی ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ سب سے دا سرچنگ جو ہے اچھی ہے آج گوگل کے دورہ گوگل سے کر سکتے ہیں آپ سرچ آپ جز ڈیل سے کر سکتے ہیں آپ یلو پیجن سے کر سکتے ہیں آپ انڈیا مارٹ سے کر سکتے ہیں بہت سارے ہیں لیکن میں آپ کو کہوں گا میں بھی آج قریبز 90% جب بھی کبھی سرچ کرنا ہوتا ہے تو میں گوگل سے کرتا ہوں لیکن اس کے علاوہ لوگ جب مجھے کبھی کسی کو رکروٹ کرنا ہے تو میں لنگڈن سے کرتا ہوں میں ناکری.com سے کرتا ہوں میں نومنسٹر سے کرتا ہوں میں ٹائم جوب سے کرتا ہوں میں شاہن سے کر سکتا ہوں میں بس سب کے ایکسیس ہے میں وہاں سے کرتا ہوں میں فیس بک سے کر سکتا ہوں مجھے فیس بک سے انسٹاگرام سے مجھے ٹویٹر سے مجھے یوٹیوب سے بہت ساری نالجھ ملتی ہے اس کے ایک قارنیل میں سرچ کرتا ہوں گوگل سے لنگڈن سے ان سے بھی اچھا ایک اور طریقہ ہے جسے کہ آپ اپنے وینڈر کو اپنے کسمر کو آپ سرچ کر سکتے ہو اور سب سے بڑی طریقہ ہے اسی ٹیٹ کا جو انسان ہے جتنی اچھی انفرمیشن وہ دے گا کوئی اور نہیں دے سکتا اگزامپ کے طور پر جب گارمنٹس کے اندر تھا اور میں اپنے ڈسٹریبوٹر کے ساتھ میں جب کسی ایک نئی سٹی میں جاتا مال لیجی ہم لوگ گئے لودھانا کے اندر پنجاب میں ہے جب ہم لوگ پہلی بار لودھانا میں پہنچے مجھے آج بھی یاد ہے سالوں ہو چکے ہیں اس بات کو جب ہم لوگ پہلی بار لودھانا پہنچے تو ہم لوگ نے کیا کیا لودھانا کے اندر ایک چھوٹا سا شاپ کی پر سیلک کیا بہت ہی چھوٹا سا ہم لوگ سیدھا اس کے پر پہنچے اور ہم نے جاتے اس کو کہا کہ ہم لوگ اس دھنگ سے کسی امریکن برینڈ کے ڈسٹریبوٹر ہیں اور وہ برینڈ ہم نے بتایا بہت بڑا ہے بہت مہان ہے تاکہ اس کو پتہ لگ جائے کہ ہم لوگ اس کے اوقات کے نہیں تھے اور ہم لوگ اس سے پچھے وہ کر نہیں سکتا تھا ہم نے اس سے یہ پوچھا کہ بتائیے آپ کی پورے دھانا میں جو سب سے اچھے شاپ کی پر ہیں وہ کون کون سے ہیں جن کی پیمنٹ سب سے اچھی ہیں اس نے ہمیں بتا دیا کہ پورے ایک پورے دھانا کے اندر سب سے اچھے شاپ کی پر جن کی پیمنٹ اچھی ہیں وہ کون کون سے ہیں دیکھئے اگر وہ انسان اس کو پتہ لگ جائے یہ جو سپلائر ہے یہ میرے مطلب کا نہیں میری اوقات سے اوپر ہے اور جتنے کب بھی میں نام بتانے جا رہا ہوں ان سے میرا کومپٹیشن نہیں ہے وہ آپ کو سب سے اچھی انفارمیشن لے گا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سب سے اچھی انفارمیشن جو ہے گوگل سے بھی زیادہ اسی ٹریٹ کا انسان جو دے سکتا ہے وہ شاید گوگل بھی نہیں دے پائے گا اچھا ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئی ایک بات کا خیال رکھئے اگر آپ کے کچھ ایک وینڈر ایسے ہیں جو آپ کے اپنے ہیں جو آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں جو آپ کو مال جو ہے آپ تک پہنچا کے دیتے ہیں جن کو آپ کا وشواس ہے اگر آپ نے ان وینڈروں سے ہی لینا ہے تو آپ نے ان کو فون آپ نے ان سے کانٹیکٹ سب سے لاست میں کرنا ہے پہلے نہیں کرنا دیکھیں آپ کے وینڈر جو ہیں وہ جانتے ہیں آپ کا ان کے پر ٹرسٹ ہے اور کیونکہ یہ ٹرسٹ ہے اس کانسے آپ کو کالٹی میں تھوڑا سا اور تھوڑا سا پرائس میں وہ مہنگا لگا سکتے ہیں آپ کو یہ ہو سکتا ہے آپ کو سب سے پہلے پوری کی پوری سرچنگ ان سب جگہوں سے کرنی ہے ریٹ کے بارے میں کالٹی کے بارے میں اس کے بعد جو آپ کا وینڈر اس کو سب سے لاست میں کال کیجئے تاکہ آپ کو سب سے اچھی سے اچھی کالٹی کم سے کم ریٹ پر ملے اچھا اب اگر آپ ریٹیلر ہیں آپ کو بہت تھوڑا سا مال چاہیے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ جو اس کا مینفیکچر ہے وہاں تک آپ پہنچیں اور وہ آپ کو بہت کم قوانٹی بہت کم ریٹ پر دے تو اس کے لئے آپ کو بہیف کرنا ہے بہت ہی سمارٹلی آپ کو ایسے بہیف کرنا ہے جیسے کہ آپ ایک ایجنٹ ہے آپ ایک دسٹریبوٹر ہے اور بہت ہول سل میں آپ مال لے سکتے ہیں اگر آپ اس کو کننس کرانے میں تیار ہو جاتے ہیں اس کو کننس کر سکتے ہیں نگشیٹ کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے بہت کم قوانٹی بھی آپ کو اسی ریٹ میں جس میں وہ ڈسٹرپورٹ کو دیتا ہے ایجنٹ کو دیتا ہے وہ آپ کو دیتے اب تک ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ہم لوگوں نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے سعودے بازی کرنے سے پہلے نگشت کرنے سے پہلے لیکن اب ہم لوگ آتے ہیں سگن پارٹ کے اوپر کہ کن کن باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے نگشت کرنے کے وقت میں دیکھئے جی سب سے پہلے آپ کو خیال رکھنا ہے نمبر ایک کسی بھی حالت میں اگر ہو سکے تو آپ نے اپنی آفر خود نہیں دینی ہے موہ سے مت کھولو اس کو آفر کرنے دو اگر وہ آفر کرے گا تو بہت حد تک پوسیبل ہے کہ اس کی ریٹ پہلے سے ہی کم ہوں گے اچھا لیکن اس کا ایک ڈسکلیمر بھی ہے اس کے افس ان برچ بھی ہے اس کے کچھ ڈینائلز ہیں مان لیجئے آپ نے سرچ کر کے رکھا ہے اور سرچ کرتے ہوئے آپ کو ایسا ریٹ مل چکا ہے ایسی کولٹی مل چکی ہے جو آپ جانتے ہو کہ یہ وینڈر مجھے نہیں دے گا تو ایسے میں آپ اس کی آفر کے انظار مت کرو ایسے میں تو آپ کو چاہیے کہ اپنا ریٹ سب سے پہلے کھولو کہ اس اس فلاں فلاں جگہ پر اس کولٹی کا اس کولٹی کا اس کولٹی کا یہ یہ سب چیزیں اور اس ریٹ میں مجھے مل رہی ہیں تم دو گے کیا کیونکہ اگر ایک باری اس نے بیس زار کی جگہ اگر پچیزہ اس نے کوٹ کا رکھا ہے اسی آپ بتا کے رکھو گے کہ فلاں فلاں جگہ پر یہ یہ سب چیزیں یہ ایک کولٹی کے ساتھ میں آپ کو بیس کا مل رہا ہے تو بہت حد تک چانس ہے وہ بیس ہی لگا دے کیونکہ آپ بھی چاہتے ہو یہ آپ بیس لگا لے بیس دو سو لگا لے بیس تین سو لگا لے لیکن لینا مجھے اس سے ہے کیونکہ ہاں سب مجھے پہنچتا ہو ملے گا مجھے سی او ڈی ملے گی اور ساتھ نے مجھے کریڈ بھی ملے گا اس لئے دو چار سو روپے آپ کھرچنے کے لئے تیار ہو اس لئے پہلے سے ہی ریٹ کو کھول دو اب آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نیکشیٹ کر رہے ہیں تو اس کے چہرے کو ریٹ کرو اس کے حباب کو ریٹ کرو اور جو وہ شب بولتے ہوئے اگر وہ گھبراتا ہے اگر کچھ ایسا دکھاتا ہے جس سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر گھڑا ہے یہاں پر کوئی نہ کوئی چانس ہے کہ نیکشیٹ ہو سکے تو ریٹ کرو اس کے چہرے کو اور ریٹ کرو اس کے شب دوں کو اسی دنگ سے کسی بھی حال میں آپ نے خود اپنے شب دوں کو اپنی باری لینگویج کو اپنے فیشل ایکسپریشن کو ریٹ نہیں ہونے دینا یہ ایک ایسی ٹگ آف وار ہے جس میں جو دوسرے کو ریٹ کر پائے گا وہ ہی جیتے گا وہ ہی زیادہ پیسہ لے جا پائے گا تو آپ نے ریٹ نہیں ہونے دینا بلکہ اس کو ریٹ کرنا ہے بی فرم بلکل فرم ہو جائیے آپ کا چہرہ اگدم ڈیٹ پین ہو تاکہ آپ کے چہرے کو پڑھنا سکے ورڈز آپ کے اگدم کلیر ہو بی اگڈ کومنیکیٹر آپ کے شب بہت اچھے نکلنے چاہیے کم سے کم بولیے میں نے کہا بی اگڈ کومنیکیٹر سپیک لیس سپیک ویری کانفرینٹلی اور اگر آپ کو کانفرینٹلی بولنا ہو تو آئیے ہمارے کورسز کو جائن کر سکتے ہیں پابلک سپیکنگ کورس کو دیکھا میں نے ابھی ابھی شیملیس سیلف کو پرموٹ کیا آپ نے کورس کو پرموٹ کیا ہے میں نے اپنی ویڈیو میں کیا بھی رکھا ہے آپ نے آپ کو شیملیس سیلف پرموٹ کریے خیر اینیویز تو ایک اچھا گوڈ کومنیکیٹر بنیے آپ اور اچھی دھنگ سے بولیے کم سے کم بولیے تاکہ وہ آپ کو کم سے کم ریٹ کر سکے میں نے آپ کو کوئی دیر پہلے کہا تھا کہ آپ نے خود آفر نہیں کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ میں خیال رکھے گا جب وہ انسان آپ کو کوئی آفر کرتا ہے پہلا وہی بولتا ہے تو آپ کو کسی بھی ہاتھ میں پہلی آفر کو ایکسپٹ نہیں کرنا ہے ویٹ کیجئے ہو سکتا ہے اس کے بعد ایک اور آفر آئے اس کے بعد اور ریٹ کم آ جائے تو have patience کسی بھی ہاتھ میں آپ نے پہلی آفر کو کسی بھی ہاتھ میں ایکسپٹ نہیں کرنا اچھا یہاں پر ایک بات کو اور خیال رکھے گا اور وہ بات میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کئی باری کیا کرتے ہو کہ bluff مارتے ہو آپ کہتے ہو کہ یہ چیز وہاں پر اس ریٹ پہ مل رہی ہے آپ نے کام کچھ کیا نہیں ہے آپ نے data search کیا نہیں ہے دیکھیں جی آپ کا vendor جو ہے seller جو ہے وہ کھلا کا انسان ہے اس کے بعد ہر روز کس میں راکے bluff مارتے ہیں وہ smart ہوچ کا ہے اگر آپ data جو دوگے exact rate exact جگہ exact vendor کا exact آپ اس کا brand کا نام بتاؤ گے کہ مجھے فلا فلا جگہ سے اس ریک کا مل رہا ہے تو کام کرے گا اکثر یہ bluff کام نہیں کرتے اور اگر آپ کو bluff مارنا بھی ہے تو بہت ہی تھوڑے پیسے سے مارنا بہت لمبا سا چوکا موقع پر چوکا مت نکالا پکڑے جا سکتے ہو اچھا اب ہم لوگ بات کریں گے کہ نیگوشیٹ کرنے کے بعد deal کرنے کے بعد کن باتوں کا کیا رکھنا ہے دیکھیں جب نیگوشیٹ ہو چکا ہے آپ کے پاس دو option آتے بعد میں جب آپ نے سودا کر لیا کہ یا تو deal ہوا ہے بہت مہنگا یا deal ہوا ہے بہت سستا اگر deal ہوا ہے بہت مہنگا تو سب سے پہلے آپ نے regret نہیں کرنا پشتاوہ مت کرو جو ہو گیا بہت اچھا ہے number two deal ہونے کے بعد آپ نے کسی بھی آپ میں deal کو cancel نہیں کرنا ہے بہت سارے لوگ اس اگروال پنی میں آکے بنیاء پنی میں آکر کے جو deal ہو جاتی اس کو cancel کرتے ہیں اپنے شبت پر اڑک رہی ہے صاحب be a man of your world آپ نے deal کو cancel نہیں کرنا اچھا ہاں ایک بات اور بتاتا ہوں تیسری وہ یہ ہے کہ کئی باری آپ کو لگتا ہے کہ rate بہت زیادہ ہے rate بہت زیادہ ہونے کے قرآن سے آپ deal کو کرتے نہیں ہو آپ گصے میں آکے اناب شناب بول کر کے سرکاسٹکلی بول کر کے اپنے وینڈر سے اپنے سممندوں کو خراب کرتے ہو مد کرو اکثر ایسا دیکھا ہے آپ کئی دنوں کے بعد phone کرنے کے قرآن سے آپ کو لگتا ہے کہ rate زیادہ ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ rate ہی سب market میں سب سے کم ہو اپنے گصے کو نکال کر کے اپنے گصے کو نکال کر کے اس سے سممند کو خراب کیوں کرتے ہو ہو سکتا ہے کہ بارس پلوٹ کے آپ کو آنا پڑے اچھا چوتھی بات میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر مان لیجے آپ کو پتا لگتا ہے کہ rate اس سے زیادہ لگایا ہے تو کمانے دونے یار وین وین ہونا چاہئے تھوڑا سا کھاؤ تھوڑا سا پھیکو اگر وہ تھوڑا سا کماتا ہے اگر اس کے بچے دا روٹے کے ساتھ کسی دنے کا چکن کھا بھی لیتے ہیں تو کھانے دونا یار آپ کو profit مل رہا ہے آپ شب نکال چکے ہو آپ deal کر چکے ہو advance دے چکے ہو تو be a man of your world اچھا اب آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ rate بہت کم ہو جائے اگر rate بہت کم ہوا ہے اگر اس کے پیٹ میں کچھ نہیں جائے گا آپ نے بہت زیادہ rate کو کم کرا لیا ہے تو میں کہوں گا اکثر یہ دکھا گیا ہے لوگ اپنی بات سے back out کر جاتے ہیں اگر ان سے پہلے کہ وہ انسان back out کرے کچھ نہ کچھ advance اس کے ہاتھ میں دے دو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مان لیجئے آپ نے اس سے rate کو بہت کم کرا لیا اگر آپ نے rate کو بہت کم کرا لیا ہے تو اس کو بتاؤ مت کہ rate اس نے بہت کم دیا ہے آپ کو کیونکہ اگر آپ نے اس کو بتا دیا تو rate کو لے کر quality کو لے کر اور price کو لے کے ہو سکتا ہے delivery کی وقت میں کچھ نہ کچھ کم کر دے ابھی یا next delivery میں آپ کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ چونہ لگا جائے تو کسی بھی ہاتھ میں آپ نے اس کو نہیں بتانا کہ اس نے rate آپ کو بہت کم دیا ہے دوستو اگر آپ پیپاری ہیں تو اس business course کو آپ join کر سکتے ہیں ہمارا next batch جو ہے بہت جلدی start ہو رہا ہے business کا بھی اور public swing کا اس کو join کرنے کے لئے اوپر لکھے ہوئے number پر آپ call کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا لگا آپ چاہتے ہیں تو یہ subscribe button کو آپ hit ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو یہی ویڈیو بار بار ملتی رہے اور لیکن اس کے لئے آپ کو جو bell icon ہے اس کو hit کرنا مجھ بھولا نیچے comment section میں جا کے آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس پرکار کی ویڈیوز چاہیئے اس ویڈیو کا آپ like بھی کر سکتے ہیں اس چاہتے ہیں share کر سکتے ہیں business friends کے ساتھ میں میں آپ کو اسی پرکار سے ویڈیوز دیتا رہوں گا ملتے ہم لوگ نئیک ویڈیو میں بابائش و بکہر ملتے ہم لوگ